انوان پاز ایک روس ٹائم، دی ایڈوینچر اف ٹائم ٹرولیگ پالتو جانور ایک بار ایک آرام دے چھوٹے سے شہر میں غیر معمولی پالتو جانوروں کا ایک گروپ رہتا تھا میکس تھا، بہادر سنہری بازیافت، لونہ، ہوشیار ٹی بی بلی، راکی، شرارتی توتا اور گلداؤدی، نرم خرگوش وہ اپنے انسانی خاندانوں کے ساتھ ہم اہنگی میں رہتے تھے لیکن بہت کم کسی کو معلوم تھا ان پالتو جانوروں کا ایک راز تھا، وہ وقت کے مسافر تھے یہ سب ایک دھوپ والی دوپہر کو شروع ہوا جب پالتو جانور ان کے گھر کے اٹاری میں ایک پرانے خاک آلو تنے سے ٹھوکر کھا گئے ٹرینڈ کے اندر انہیں ایک پر اصرار عالی ملا جو گھڑی اور خلائی جہاز کے امتزاج کی طرح لگتا تھا جیسے ہی انہوں نے اس کا معاینہ کیا، راکی نے غلطی سے ایک بٹن دبایا اور روشنیوں اور چنگاریوں کے ایک چکر میں حالہ فاعل ہو گیا اور انہیں وقت کے ساتھ منتقل کر دیا پالتو جانوروں نے اپنے آپ کو قدیم مصر میں پایا جس کے چاروں طرف بلند احرام اور حلچل سے بھرے بازار تھے غیر ملکی مسالوں کی خوشبو کو پکرتے ہی میکس کی ناک جوش سے مرور گئی جبکہ لونہ کی گہری آنکھوں نے عظیم اسپنکس کی تعمیر کرنے والے کارکونوں کی ایک گروپ کو دیکھا راکی حیرانی سے ہر بڑا کر رہ گیا اور دیزی نے کچھ رسیلی تاریخوں پر چھپکی بجا دی لیکن ان کی مہیم جوئی نے اس وقت ایک موہ لیا جب وہ فیرون کے مقبرے سے قیمتی نمونے چورانے کی کوشش کرنے والے مقبرے پر حملہ آوروں کے ایک گروہ سے ٹھوکر کھا گئے بہادری اور ٹیم ورک کے ساتھ پالتو جانوروں نے چوروں کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا اور خزانے کو بچایا قدیم مصریوں کا شکریہ ادا کیا جیسا کہ وہ حال میں واپس آئے پالتو جانور اپنے اگلے ایڈوینچر کا انتظار نہیں کر سکتے تھے انہوں نے قرون وستی کے زمانے کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا جہاں ان کا سامنا نائٹس، دریگنس اور منصفانہ نوکرانیو سے ہوا انہوں نے ایک بہادر نائٹ کو ایک برے جادوگر سے پکڑی ہوئی شہزادی کو بچانے میں مدد کی اپنی عقل اور وسائل کا استعمال کرتے ہوئے ویلن کو پیچھے چھوڑ گیا اس کے بعد انہوں نے نشت سانیا کے دور کا سفر کیا جہاں وہ لیونارڈو ڈاؤنچی اور مائیکل اینجلو جیسے مشہور فنکاروں سے ملے لونہ کی فنکارانہ صلاحیتوں نے ماسٹرز کو متاثر کیا جبکہ راکی نے ان کی پینٹنگز کی نقل کرنے کی کوششوں سے مزاہیہ ریلیف فراہم کیا دری اصنا، میکس اور دیزی نے گمشودہ شاہکار کے گرد موجود اسرار کو حل کرنے میں مدد کی یہ ثابت کیا کہ پالتو جانور بھی فنکے ماہر ہو سکتے ہیں ان کا سفر انہیں وائل ویسٹ لے گیا جہاں وہ کاؤبائیوں اور ڈاکھوں کے ساتھ سوار ہوئے تو ان کی ڈکیٹی کو ناکام بناتے ہوئے اور آبادکاروں کے ایک گروپ کو ایک نیا شہر بنانے میں مدد کی پھر انہوں نے مستقبل کی طرف قدم بڑھایا جہاں انہوں نے حلچر سے بھرے شہروں اور مستقبل کی ٹکنالوجی کی تلاش کی روبوٹ، غیر ملکی اور اورنے والی کاروں کا سامنا کیا لیکن قدیم چیم میں ان کا سب سے مشکل ایڈونچر ان کا منتظر تھا جہاں انہیں ایک طاقتور جادوگر کا سامنا کرنا پڑا جس نے زمین پر افرات افری پھیلانے کی دھمکی دی تھی حمت اور عظم کے ساتھ پالتو جانور جادوگر کو شکست دینے اور بادشاہی میں ام بحال کرنے کے لیے ایک اقلمند بولے پانڈا اور مارشل آرٹ کے ماہرین کے ایک گروپ کے ساتھ افواج میں شامل ہوئے جیسے ہی وہ گھر واپس آئے پالتو جانوروں نے محسوس کیا کہ سب سے بڑی مہیم جوئی ان کی دوستی کا رشتہ تھا اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کہاں آج جب سفر کرتے ہیں وہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے ایک ٹیم کے طور پر ہر چیلنج کا سامنا کریں گے اور اس طرح ٹائم ٹریولنگ پالتو جانوروں نے اپنی محیم جوئی جاری رکھی نئی دنیاوں کی تلاش اور یادیں بنائیں جو زندگی بھر رہیں کیونکہ جب آپ کے ساتھ دوست ہوتے ہیں تو ہر سفر ایک محیم جوئی کے قابل ہوتا ہے